دنیا کے ہر پاگل میں یہ چھے خوبیوں ہوتی ہیں پاگل بے تہاشا بولتا ہے اتنا بولتا ہے کہ وہ آپ کی باری نہیں آنے دے گا دوسری خوبی پاگل غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوتا ہے ہنسے کا بھی تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی سنجیدہ حصی ہے تیسری خوبی دنیا کے نبوے فیصد پاگلوں کے پاس بے تہاشا مذہبی اور روحانی نالج معلومات ہوتی ہے چوتھی خوبی پاگل جتنا بڑا ہوگا اتنے یقین کے ساتھ بات کرے گا پاگل آپ کو کہہ دے گا سورج مغرب سے نکلتا ہے لیکن فرنگیوں نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہویا اور مغرب کا نام مشرق رکھ چھوڑا ہے پانچویں خوبی دنیا کا ہر پاگل دن میں خواب دیکھتا ہے اور اس کو حقیقت سمجھتا ہے چھے میں خوبی چھے میں خوبی یہ ہے کہ ہر پاگل بحث کا استاد ہوتا ہے اسے آپ اس بحث میں نہیں ہرا سکتے اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو آپ کسی پاگل کھانے کو وزید کر لیں لیکن اگر آپ کو شک نہیں ہے تو اپنے آس پاس دیکھیں جس شخص میں یہ چھے خوبیاں آپ کو ملیں تو سمجھ جائیں بندہ کون ہے اچھا اب یہ چھے خوبیاں جو ریسرچ ہے یہ میں نے کیسے کی اس کے لیے آپ یہ جو باقی تحریر ہے اس ویڈیو کے اندر اس کو آپ سنیں اس میں ایڈ نہیں آئے گا تو اس لیے بے فکر ہو کر آپ گاڑی میں بھی جو ہے اس کو سن سکتے ہیں آپ کوئی اور کام کرتے ہوئے اس کو سن سکتے ہیں ان دنوں میرا زیادہ وقت پاگل خانے میں گزرتا تھا لاہور میں پاگلوں کے دو بڑے ڈاکٹر میرے دوست تھے میں جب بھی فارغ ہوتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور بڑے بڑے شاندار پاگلوں کے ساتھ وہ میری ملاقات کروا دیتے ڈاکٹر شید چودری ایلیٹ فیملیز اور پڑے لکھے پاگلوں کے ڈاکٹر تھے ان کے پاس آکسفورڈ کیمرے جھاورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے کوالیفائٹ جو ہیں ڈاکٹرز وہ آتے تھے ایک دن ان کے دفتر گیا تو وہاں ایک نہایتی پڑا لکھا اور رئیس پاگل بیٹھا تھا پاگل نے قیمتی تالوی سوٹ پر رکھا تھا مہنگی خوشبو لگا رکھی تھی اور انگلیوں میں کیوبن سگار دبا رکھا تھا کمرے سے سگار کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور پڑا لکھا پاگل نہایت انہماک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی اردو اور انگریزی تین زبانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا ڈاکٹر صاحب بڑے خوشو خضو کے ساتھ گالیاں سن رہے تھے جب پاگل تھک گیا تو ڈاکٹر نے اشارہ کیا اور عملہ پاگل کو کرسی سمیت اٹھا کر لے گیا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا سر آپ کو یہ غلیز گالیاں سن کر غصہ کیوں نہیں آ رہا ڈاکٹر نے ہنس کر جواب دیا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ پاگل ہے اور اگر آپ کو پاگلوں کی بات پر غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ ان سے بڑے پاگل ہیں میں نے اس دن یہ بات پلے باندھ لی ہم اگر نارمل ہیں تو ہمیں پاگلوں کی طرح پاگلوں والی باتوں پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے ہمیں پاگلوں کی گالیاں بھی اتمنان سے سن لینی چاہیے چنانچہ میں بھی جب بھی کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوں مجھے جب کوئی پاگل ٹکر جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر رشید چہدری یاد آ جاتے ہیں میں پاگل سے معافی مانگتا ہوں اپنا جرم گناہ اور غلطیت سلیم کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں میں پاگل کے ساتھ ڈائلوگ یا آرگیومنٹ کی غلطی نہیں کرتا میں جس دن یہ غلطی کر بیٹھوں میں اس دن نیند کی گولی کھائے بنا نہیں سو پاتا دوسرے ڈاکٹر صاحب غریب پاگلوں کے معالج تھے وہ لہور کے سرکاری پاگل خانے میں کام کرتے تھے میں ہفتے میں دو دن گپ شپ کیلئے ان کے پاس سلائے جائے کرتا تھا ان کے پاس بڑے بڑے مارکت العراء پاگل ہوتے تھے مثلا مجھے ایک دن وہاں ایک ایسا پاگل ملا جس کا خیال تھا کہ وہ ناؤزباللہ ناؤزباللہ یہ صرف ایک سارکسٹک سٹوری ہے اس کو پریز سیریس مت لیجئے گا ناؤزباللہ خدا ہے اور اس نے قیامت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک مخاطب اسے ناؤزباللہ گن بھاری طالع نہیں کہتا میں نے ایک دن اس سے قیامت لانے کی وجہ پوچھی اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولا وہ دنیا جس میں پیاز اسی روپے کلو ہو جائیں کیسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے میں نے فورا ناثبات میں سر ہلا دیا اور وہ خوش ہو گیا اور بولا مجھے دس پرسوں میں صرف تم ایک اقل مند آدمی ملے ہو ورنہ اس ملک میں ہر شخص باغل ہر شخص نالائک اور اس کا فرمان تھا تم مجھے ملتے رہا کرو میں تمہیں بہت جلد اپنا ڈپٹی لگا دوں گا میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا لیکن اس کا کہنا تھا میں جب بھی آؤں اس کے لئے گولڈیف سگرٹ کی دو ڈبیوں لے کر آؤں میں نے یہ وعدہ بھی کر لیا اور میں اس وقت اسے سگرٹ فرام کرتا رہا جب تک پیاس سستے نہیں ہوئی اور اس نے قیامت برپا کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لے لیا مجھے اس پاغل خانے میں مجھے اس پاغل خانے میں میری وہاں بنی اسرائیل کے کیسا عالم سے بھی ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لیا تھا وہ بحر ایمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور تک چھوڑ کر آتا تھا اور وہ دعویٰ کرتا تھا ہمیں بعض وقت اس کی باتوں میں یقین آنے لگتا بس ایک چیز سے پکڑا جاتا وہ ہمیشہ کہتا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سائیکل پر بٹھا کر کوہی تور پر پہنچاتا تھا اگر اس دوران بد قسمتی سے کسی کے موہ سے نکل جائے جناب سائیکل تو اس وقت تھی ہی نہیں اور بس اس کے بعد وہ سائیکل کے ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا تھا کہ اللہ دے بندہ لیں اس کا دعویٰ تھا سائیکل اجاد نہیں ہوئی اللہ نے نازل کی ہے اور سائیکل کے نزول کا ایسا روپ پرور واقعہ بیان کرتا کہ توبہ 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 میری وہاں ایک حاضق طبیب سے بھی جو ہے ملاقات ہوئی اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ چونٹیوں کے ذریعے چینٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے میں نے پوچھا وہ کیسے تو اس نے کہا کہ چونٹیاں جو ہیں وہ میٹھے کی طرف دوڑتی ہیں اور گردے کی پتھری جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہے آپ مریض کو آدھا چھٹانک زندہ چینٹیاں کھلا دیں یہ چینٹیاں گردے تک پہنچ کر پتھری توڑ دیں گی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ علاج کیوں کہ مفت ہے چنانچہ فرنگی فارمسیٹیکل کمپنیز نے حکومت کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ مل کر اس کو پاگل خانہ میں بند کر دیا ہے اور جس دن باہر آ گیا یہ پوری میڈیکل سائنس بدل کر رکھ دے گا مجھے وہاں بے شمار سیاستدان ملے وہ سب قوم کی نفس کو بھی سمجھتے تھے ان کے پاس ہر ملک کی مسائل کا حل بھی تھا پسر نے ایک لیڈر کا دعویٰ تھا وہ ایک مہینے میں بھیروزگاری کے مسئلے کا جڑ سے خاتمہ کر سکتا ہے میں نے پوچھا کیسے ابلہ حکومت اٹھارہ سال سے اوپر ملک کی ساری آبادی بھرتی کر لے بھیروزگاری ختم ہو جائے گی میں نے پوچھا لیکن تنہاؤں کیلئے پیسے کہاں سے اس نے ایسا شاندار حل بتایا کہ میں فرش پر لیڈ گیا اس کا کہنا ہے آپ سعودی عرب کو اپنے گلیشئر بیش دیں سعودی عرب تھنڈا ہو جائے گا عمرے کا سیزن بڑا ہو جائے گا آپ ان سے عمرے کی رائلٹی لیں اور لوگوں کو تنخواہ دیتے رہیں وہاں موجود ایک سائنس دان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا حل بھی موجود تھا اس کا کہنا تھا حکومت دس کروڑ چھوٹی چھوٹی ٹربائن بنائے ان کے آگے عوارہ کتے جود دے یہ کتے روزانہ دس کروڑ یونٹ ٹن بجلی پیدا کریں گے یوں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے پوچھا لیکن جناب کتوں کے لئے خوراک کہاں سے مہیا کریں گے مسکرا کر بولا جو کتہ بجلی پیدا کرنے کے عمل کے دوران مر جائے گا وہ کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا جائے میں دو سال لہور کے دونوں پاگل خانوں میں جاتا رہا اور میری زندگی کے دل چپس ترین سال تھے کیونکہ میں ان دو سالوں میں نے سیکھا ان دو سالوں دنیا کے ہر پاگل میں چھے خوبی ہوتی ہیں پاگل بے تحشہ بولتا ہے یہ بولے گا پھر بولتا چلا جائے گا یہ کبھی آپ کی باری نہیں آنے دے گا یہ غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوتا ہے آپ کبھی کسی پاگل کو ہنستاوہ نہیں دیکھیں گے وہ کہہ کھا بھی لگائے گا تو آپ کو اس کے آنکھوں میں سنجیدگی نظر آئے گی تین دنیا کے نبوے فیصد پاگلوں کے پاس بے تحاشہ مذہبی اور رہانی معلومات روحانی معلومات ہے یہ آپ کو اپنی معلومات سے حیران کر دیں گے چار آپ چوتھا جو اس کا پوائنٹ ہے آپ جتنے بڑے پاگل ہوتے ہیں آپ کے لہجے میں اتنا ہی زیادہ یقین ہوتا ہے آپ کسی پاگل سے مل لیں آپ کو اس کا یقین حیران کر دے گا وہ قسم کھا جائے گا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے فرنگی نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لئے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا ہے پانچ دنیا کا ہر پاگل دن میں خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی حقیقت کو سمجھتا ہے ٹھے دنیا کا ہر پاگل بحث کا استاد ہوتا ہے آپ اسے بحث میں نہیں ہرہا سکتے لہذا آپ کے پاس اس کی بات کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں آپ کو اگر میری آپزورشن میں یقین نہ ہے تو آپ کسی پاگل خانے کو وزٹ کر لیں آپ میری پاگل شناسی کے قائل ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ اپنے دائیں میں دیکھ لیں آپ کو پاگل خانے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گے پورا ملک پاگل خانہ ہے آپ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کروڑوں عالم سائنسدان سیاستدان دانشور طبیب اور پیر مل جائیں گے اور آپ ان سب میں یہ چھے خوبیاں ضرور پا لیں گے